دس ایسی نمازی عورتیں جن کی نماز ان کے مو پر مار دی جائیں گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دس ایسی عورتیں جن کی نماز ان کے مو پر مار دی جائیں گی وہ دس عورتیں یہ ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دس ایسی عورتیں جن کی نماز ان کے موں پر مار دی جائیں گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو اور خوب اچھی طرح مکمل رکوع و سجدہ اور قیرت سے نماز پڑے نماز کو اپنے وقت پر پڑے غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے تو وہ نماز نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالی شانہ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تُو نے میری حفاظت کی اور پھر اس نماز کو نورانی شکل میں آسمان کی طرف چڑھایا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جو شخص نماز کو بری طرح سے پڑے وقت کو بھی ٹال دے وضو بھی اچھی طرح نہ کرے رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز بد دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالی تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تُو نے مجھے ضائع کیا اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے مو پر مار دی جاتی ہے محترم ناظرین قبولیت آمال ایک راز ہے جو موت کے بعد ہی کھلے گا اور اگر آمال کے قبول وہ عدم قبول کا معمول کرنا اتنا آسان ہوتا تو ریاکاروں اور بددوں کے اتنی قصد نہ ہوتی ہاں البتہ شریعت نے قبولیت آمال کا میار اور قصوٹی بتا دی ہے اگر عمل کرنے والا صحیح العقیدہ ہو تو عمل این سنت کے مطابق ہو اور خلوص نیت پر مبنی ہو اور اپنے نیک آمال کو برباد کرنے والے گناہوں سے بچتا ہو تو اسے اللہ تعالی سے قبولیت اور فضل کی امید رکھنی چاہیے نیکیہ قبول یا مسرد ہونے کی علامات اور ہدایات کے انوان پر ارشاد فرمایا جس میں انہوں نے سادت حج پانے والوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور عبادت کی قبولیت کے لیے جد و جہد عزبس ضروری ہے چنانچہ اپنے ایمان کے باعث قافر اور منافق کا کوئی بھی عمل آخرت میں فائدہ نہیں دے گا البتہ انہیں دنیا میں پورا بدلہ دے دیا جائے گا عمل کی قبولیت کے لیے کیاس اور اتباع سنت لازمی امور ہے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا مقصود اور مطلوب صرف رضا الہی ہو اس کے لیے نیت بنیادی کردار کی حامل ہے کیونکہ نیت کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقویت تسلسل کے ساتھ نیکیاں نیکیوں کے لیے دلی رغبت نیکی پر ثابت قدمی اور انسانی آزا کا صحیح سلامت رہنا نیکی قبول ہونے کی علامت میں سے ہے اگر انسان کو عبدیت کی حقیقی معرفت مل جائے تو اسے اپنی ساری زنگی کی عبادات میں خلیج نظر آئیں گی اس لیے تو عظیم ترین عبادت کے بعد بھی استغفار سنتے نبوی ہے اور مومن کبھی بھی اپنی نیکی پر گھومن نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا امیدوار رہتا ہے چنانچہ قبولیت کے لیے دعا اور شکر گزاری اپناتا ہے شکر کرنے پر اللہ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہے دوسری جانب شرک ریاقاری نیکی کے عفض دنیاوی مفادات کا حصول حالت ارتداد میں موت دین سے نفرت اللہ کی حیات اور آخرت میں ملاقات کا انکار غزبِ الٰہی کا موجب بننے والے عامال کرنا منافقت ہٹ درمی اور انایت کی بنیاد پر سنت سے تصادم اپنی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر فوقیت دینا اپنی پارسائی پر گھومنڈ نجومی کے پاس جانا اثر کی نماز ترک کرنا حقوق العباد تلف کرنا تنہائی میں گناہ کرنا غیر شرعی مقصد کے لیے کتہ پالنا اور شراب نوشی سے نیکیہ مٹ جاتی ہیں ناظرین لیکن کچھ ایسی عورتیں جن کی نماز ان کے موں پر مار دی جائیں گی کیونکہ وہ عورتیں نماز تو پڑھتی ہیں اور جنت میں جانے کے لیے ان کے لیے صرف نماز پڑھنا کافی نہیں کہ وہ جنت تک انہیں پہنچا دے کیونکہ وہ ایسی عورتیں جو نماز کو پڑھتی ہیں اور خوب روزے رکھتی ہیں ایک روزہ نہیں چھٹتا لیکن ان کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں اور ان کی نماز ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی کیونکہ وہ ایسی نیکیوں کے ساتھ ایسے گناہ کرتی ہیں جو ان کے گناہ ان کو جہنم میں لے کر جائیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں اسلام نے ہم کو دی ہیں پہلی یہ حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد پہلے اللہ کے حقوق بعد میں بندے کے حقوق اللہ کے حقوق میں نماز روزہ زقاة اور حج ہے کہ بندے کو چاہیے کہ یہ تمام حقوق پورے کریں پھر اس کے بعد جو حقوق العباد ہیں وہ بہت مشکل ہیں کیونکہ اگر حقوق اللہ میں سے کسی ایک حق کی پامالی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے لیکن اگر حقوق العباد میں سے کسی حق میں پامالی ہو گئی تو حقوق العباد کی معافی نہیں ہے ناظرین ہم اب آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی نماز یا کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی کہ جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دپٹا نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو اپنے بالوں کو نہیں دھابتے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے اتر اور خوشبو لگا کر جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی اس لیے فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی یہ نماز یہ عبادت قابل قبول نہیں خوان کی نافرمانی کرنے والی حدیث کے الفاظ ہیں تین ایسے لوگ ہیں جن کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات ہے کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی وہ نابالک کی اجازت کے بغیر توڑ گیا اگر وہ جا کر تحجد بھی پڑے گا لیکن اس کی کوئی بھی نماز یا عبادت قبول نہیں ہوگی ایسی عورت جو اپنے خاند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہو اس کی بھی نماز قبول نہیں کی جائے گی اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس امامت پر خوش نہیں ہیں اسے پسند نہیں کرتے شرط یہ ہے کہ کوئی شرع سبب ہو ویسے مزاج کی بات نہ ہو ایسا انسان اگر کسی سبق کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے نمبر ایک بھاگے ہوئے غلام کی جب تک اپنے مولا کے پاس نہ آ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے نمبر دو ایسی عورت جس سے اس کا شہر ناراض ہو نمبر تین وہ مست شرابی کہ جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں مرد عورت پر نگراہ ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے خدا کے بعد عورت کے لیے شہر ہی ہے والدین کے حق پر شہر کا حق غالب ہو گیا ہے اگر مذہب میں سے کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شہر کو سجدہ کرے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے عورت کے لیے اس کا شہر جنت یا جہنم ہے کیونکہ اس کے حق کو عدا کر کے جنت پا سکتی ہے جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے زندگی بھر خدا نے جسے رفیقی حیات بنایا ہے زندگی بھر کا ساتھی اور معاون بنایا ہے دنیا میں جس کے بغیر غزارہ نہیں اسے کیسے ناراض رکھا جا سکتا ہے اس لیے اگر شہر ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر دنیا اور آخرت میں نقصان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا بالک عورت کی نماز سر ڈھاپے بغیر قبول نہیں ہوتی اس حدیث میں نماز کے دوران سر ڈھاپنے کا حکم ہے چنانچہ اگر عورت دوران نماز سر نہ ڈھاپے تو اس کی نماز نہیں ہوتی عورت کو نماز میں ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھکنا ضروری ہے سینہ بن ضروری نہیں ایسے باریک کپڑوں میں جن سے بدن چھل کے نماز نہیں ہوتی جو کپڑے ایسے تاریکوں کے ان کے اندر سے بدن نظر آئے ان سے نماز نہیں ہوتی نماز کے لیے دوپٹا موٹا استعمال کرنا چاہئے چہرہ دونوں ہاتھ گھٹوں تک اور دونوں پاؤں تخنوں تک ان تین آزا کے علاوہ نماز میں پورا بدن ڈھکنا عورت کے لیے نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی خواتین کا یہ کہنا کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تو خدا سے کیا پردہ بلکل غلط ہے اللہ تعالیٰ سے تو کپڑے پہنے کے باوجود آدمی چھپ نہیں سکتا تو کیا پورے کپڑے اتار کر نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے گی پھر بندوں سے پردہ نہ کرنا ایک مستقل گناہ ہے جو عورت اس گناہ میں مبتلا ہو اس کے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا کہ وہ نماز میں بھی سطر نہ ڈھاپے الغرض عورتوں کو یہ شبہ شیطان نے ان کی نمازیں غارت کرنے کے لیے اجازت کیا ہے نماز کے دوران سر کھل جائے اور تین بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر سر کھلتے ہی فوراں ڈھک لیا جائے تو نماز ہو جائے گی نفل نماز تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے وہ بیٹھ کر پڑھنے کا آدھا ثواب ملے گا لیکن فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی کیونکہ قیام نماز کا رکن ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی اور اصول یہ ہے کہ نماز رکن فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی لہذا جو عورتیں فرض نماز نماز بغیر معذوری کے بیٹھ کر پڑھتی ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی ہاتھ جسم کا صحیح طریقے سے ڈھکنا ضروری شرط ہے پہنچو تک ہاتھ کھلے ہو تو مزائکہ نہیں سینے پر اوڑنی ہونی چاہیے سجدے میں دپٹہ نیچے آ جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے عورتوں کا جمع ہو کر اس طرح نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدترین بدت ہے اور متعدد غلطیوں کا مجموعہ ہے اس کی وجہ سے وہ سخت گنے گار ہے اور نیل پالش اور آدھی آستین والی عورتوں کی تو انفرادی نماز بھی نہیں ہوتی حضر کی نماز تو عورتوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے اور دوسری نماز مسجد کے جماعت کے بعد پڑھنا افضل ہے جماعت جماعت اور ایدین کی نماز عورتوں کے ذمہ نہیں مسند احمد میں حضرت ام حمید سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترجمہ مجھے معلوم ہے کہ تم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا محبوب ہے مگر تمہارے اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے سہن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور اگر گھر کے سہن میں نماز پڑھنا گھر کے احاتے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے راوی کہتے ہیں کہ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ رشاد سن کر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے صف سے دور اور تاریخ ترین کونے میں ان کے لیے نماز کی جگہ بنا دی جائے چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنا دی گئی تو اسی جگہ نماز پڑھا کرتی تھی یہاں تک کہ تاکہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے یہ تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سادت کی بات تھی لیکن بعد میں جب عورتوں نے ان قیود میں کوتائی شروع کر دی جن کے ساتھ ان کو مساجد میں جانے کی اجازت دی گئی تو فقہ امت نے ان کو جانے کو مقروع قرار دیا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا ارشاد ہے ترجمہ عورتوں نے جو نئی روش کی طرح کر لی ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ لیتے تو عورتوں کی بچی سے روک دیتے جس طرح بنو اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ انہا کا یہ ارشاد ان کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہی ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا خلاصہ یہ کہ شریعت نہیں بدلی اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو شریعت بدلنے کا اختیار نہیں لیکن جن کا یود اور شریعت کو منحوس رکھتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مساجد جانے کی اجازت دی جب عورتوں نے ان کا یود اور شریعت کو منحوس نہیں رکھا تو اجازت ہی باقی نہیں رہی گی اس بنا پر فقہ امت جو در حقیقت حکم امت ہے عورتوں کی مساجد بے حاضری کو مکروح قرار دیا گیا گویا یہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے مگر کسی عارضے کی وجہ سے ممنوع ہو گئی ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ وبا کے زمانے میں کوئی طبیب امرود کھانے سے منع کر دے اب اس کے یہ مہنی نہیں کہ اس نے شریعت کے حلال و حرام کو تبدیل کر دیا بلکہ یہ مطلب ہے کہ ایک چیز جو جائز اور حلال ہے وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے مزر سہت ہے اسی لیے اس سے منع کیا جاتا ہے اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتم ایمان پر فرمائے آمین سمہ آمین ناظرین کومنٹ بوکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کر دیں